بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام اختلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی ایک بڑی ہی مشہور مثال ہے نانی نے خسن کیتا پیڑا کیتا کر کے چڑھیا ہور پیڑا کیتا یعنی ایک کام جو برا ہو دوسرا کام آپ اس سے بھی زیادہ برا کریں تو تحریک انصاف نے پہلے تو پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی کال دے کر اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری پورے پاکستان سے گداری کے تانے سنے بیزتی کرائی اور اس کے بعد آج احتجاج کی کال بھی واپس لے لی تو تحریک انصاف آج پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج نہیں کرے گی اس کا بقیدہ اعلان کر دیا گیا اب سوال ہے کہ تحریک انصاف نے احتجاج کال واپس کیوں لی تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ پیمز ہسپسال کا ایک ڈاکٹر عمران خان کا چیک اپ کرے گا لیکن حکومت کی جانب سے اس بات کا کوئی بازابتہ اعلان نہیں کیا گیا کہ انہوں نے تحریک انصاف کو شرط مان لی ہے اور ڈاکٹر کو مائنے کی اجازت دے دی ہے تو تحریک انصاف کو اگر یہ احتجاج کینسل کرنا ہی تھا تو کم از کم اپنے اتحادیوں کی ریکویسٹ پر کینسل کر دیتی مولانا فضل رمان کے کہنے پر کینسل کرتی محمود اچھک زی کی درخواست مان لیتی تو کوئی بھرم بھی رہ جاتا لیکن حکومت نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر عمران خان کا چیک اپ کرے گا اور وہ بتائے گا کہ عمران خان زندہ ہے یا وہ خود یوتھیوں کے مقاول اس دنیا سے کو پوچھ کر چکے ہیں کیا تحریک انصاف نے یہ فیس سیونگ خود ہی لے لی ہے تو اس لیے میں نے کہا یا تو احتجاج کی کال دیتے نا اور اگر دیتی تو واپس نہ لیتے تو احتجاج کی کال دینا بھی غلط اور واپس لینا اس سے بھی بڑا ظلم کیونکہ ان کے ووٹر اور سپورٹر انہیں جی بھر کر گالیاں دے رہے ہیں تو تحریک انصاف کی جو سیاسی موت ہے وہ ہم رفتہ رفتہ دیکھ رہے ہیں پچھلے تین احتجاج اٹھا کے دیکھ لیں یہ چوتہ احتجاج ہے جو کہ شرمندگ سے اور ناکامی سے دو چار ہو رہے ہیں اور جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیادت بگ گئی ہے قیادت کمپرومائز ہو گئی ہے تو یہ تھا کہ تحریک انصاف یہ احتجاج واپس لے گی فیس سیونگ مانگ رہے تھے اور میں نے اس لیے کہا تک بند گلی میں فس گئے ہیں کہ احتجاج کی تیاری بھی نہیں ہے اور حکومت علاو بھی نہیں کری تو کریں تو کیا کریں اور جو ہاکشز ہیں وہ پورا دباؤ ڈال رہے تھے تو ایک سرکاری چیک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا چیک اپ کرے گا اب میرا سوال یہ کہ اگر حکومت نے پی ٹی اے کی کوئی درخواست مان لی تھی تو اس کا بذابتہ اعلان حکومت کی جانے سے بھی ہونا چاہیے تھا اس لیے میں نے پچھلے بھی لاغ میں اس خبر کے آنے کے باوجود اس خبر کو ڈسکس نہیں کیا کیونکہ یہ دعوی صرف تحریک انصاف کی اپنی قیادت کر رہی تھی کہ ہم سے حکومت نے یہ تیہ کر لیا کہ وہ ایک سرکاری ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت دیں گے جبکہ تحریک انصاف کی عادت نے پہلے دو رہنماؤ کے نام ل ہے پھر کہ عمران ہم کی بہن کو ملائیں وکیلوں کو ملائیں فلاہ کو ملائیں تو جتنے نام بھی دیئے کہ سب کینسل ہو گئے تو کل تو بقاعدہ اس پر انکار کر دیا تھا وزارت داخلہ کی بھی وضاحت آگئی تھی کہ وزیر داخلہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس کے باوجود بیسٹر گوھر نے ایک ویڈیو جاری کر دی رات گئے اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہم سے بازابتہ رابطہ کیا کہ عمران خان تک مولج کی رسائی کو بحال کرتے ہوئے کل صبح یعنی آج صبح تو ڈاکٹر کو اڈیالا جیل بجوائے جائے گا تو اس لیے ہم نے احتجاج کو محر کرنے کا فیصلہ کی ہے حکومت نے تو عمران خان کے زندہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا فیصلہ ڈاکٹر کریں گے تو پھر آپ نے احتجاج بھی ان کے کہنے میں ختم کر دیا بفرض محال آج ڈاکٹروں سے عمران خان کی ملاقات نہیں کرائی جاتی یا اگر ڈاکٹر ملاقات بھی کرتے ہیں تو وہ کوئی رپورٹ پی ٹی آئی کو سبمنٹ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا میرے مرشد کی تو ج جو آخری رات گزری یہ قیدہ ترہائی میں وہ چار سو سنتیسوی رات تھی تو ابھی جو ڈاکٹر والی کہانی ہے اس کا بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پیمس ہفتال کے ڈاکٹر چونکہ پیمس سرکاری ہفتال ہے ہفتے میں دو بار جیل کا دورہ کرتے ہیں ڈاکٹروں کا ایک پینل بقیدہ جیل جاتا ہے اور قیدیوں کے میڈیکل چیک اپ کرتا ہے تو آج منگل ہے تو پیمس ہفتال کے ڈاکٹروں نے روٹین کے مطابق آج اڈیالا جیل جانا ہی جانا ہے انہوں نے بھی عمران خان نیازی کا روٹین میں چیک اپ کرنا ہے اور رپورٹ جو اڈیالا جیل کے سپتال میں جمعہ کرا دینی ہے تو اب اگر پیمس ہفتال کے ڈاکٹر روٹین کے مطابق جیل جا رہے ہیں انہوں نے ہی عمران خان کا چیک اپ کرنا ہے تو پھر تحریک انصاف کی کونسی ایسی شرط مان لی گئی ہے جس پر تحریک انصاف نے سیدھا سیدھا احتجاج واپس لے لیا ہے کہنا پڑے گا کہ تحریک انصاف اس احتجاج سے بقاعدہ دوڑ گ ہی ہے آہ بظاہر وہ نے فیس سیونگ لی ہے لیکن حکومت کی اگر آپ پوزشن دیکھیں تو بلکل مختلف ہے حکومت کی تیاریاں آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے کسی احتجاج کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں آہ وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد راول پینڈی اور اٹک میں رینجر تینات کی گئی ہے اب اٹک میں رینجر تینات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا سوائے اس کے کہ اگر وہاں سے کوئی کافلے آ رہے ان کو روکا جائے اور پینڈی میں بھی چکے یہ احتجاج ہو سک رکھتا ہے تو وہاں بھی آہ حکومت پنجاب کی درخواست پر وزارت داخلہ نے رینجر کے دو دو ونگ تینات کر لی ہے جو قیام ایامن میں سیول حکومت کی معاونت کریں گے فوج آر لیڈی سلامباد کی جو آہ ٹیریٹری ہے اس میں لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ فیض آباد چوک بند کر دیا گیا ہے موٹر میں بند کر دی گئی ہے بہت سار راستے بند کر دیا گئے تو حکومت کی تیاریاں تو احتجاج سے نبڑنے کی اور مظاہری روکنے کی نظر آتی ہیں لیکن تح ایمریکن صاحب اس سے پہلی ہاتھ کھڑے کر کے جا چکی ہے کہ جناب سارڈی گال ہو گئی ہے اب یوت یہ خوشی سے بنگڑے ڈالیں گے کہ جناب ڈٹ کے کھڑا خان دیکھیں ہمارا مطالبہ منظور ہو گیا تو پہلے کہتے تھے عمران خان کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا پھر کہتے رہے عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا اب بات جو ہے وہ ڈاکٹر سے عمران خان کا یا عمران خان کی بیماریوں کا علاج کرن کریں گے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ڈاکٹر ہی بتا دے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بقائدہ حیات ہیں آہ اب وہ کہتے ہیں اپنے گراتے ہیں نشیمنٹ پہ بجھ لیا تو خان سے ملاقات کے لیے احتجاج کی جو کال دی گئی تھی آہ وہ تو احتجاج جو ہے وہ دوردوس ہو گیا تو اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ورک ترام ہوم کرنے والے آہ وہ کیا تحریک چلائیں گے اور کیا انقلاب لے کر آئیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ تحریکن صاحب کے وو علاج کریں اور تحریکن صاحب کی سیاسی میٹی کہتی ہے نہیں کسی ڈاکٹر سے عمران خان کا علاج کریں تو بات عمران خان کے علاج پر آ کر ختم ہو گئی ہے اب تحریکن صاحب والے لاکھ دمالے ڈالے اور یہ کہیں کہ پی ٹی اے کے پندرہ لاکھ لوگ بس ڈی چوک پہنچنے والے تھے کہ احتجاج مخرک کرنے کی کال آگئی ورنہ آج لوگ ڈی چوک پہنچتے یا پھر ڈیلہ کو رکھ کرتے اور عمران خان کو وہاں سے لے کر ہی باہر آتے اب تحریکن صاح ہے کہ اگر عمران خان کا تیبی معینہ نہیں ہوتا بفرض محال اس کی رپورٹ بائی نہیں آتی تو پھر یہ کیا کریں گے کیا احتجاج کو کنٹیلیو کریں گے کل سولہ کو پھر بھی شگاہیت آون تنظیم کا اجلاعہ جاری رہے گا تو کیا کل احتجاج کال دی جائے گی یا پھر اس کے بعد کو اگلی تحریک جو ہے وہ احتجاج کے لیے آہ تیہ کی جائے گی تو جو تحریکن صاحب کے ذرہ ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اب احتجاج کرنا پڑا تو ہم سترہ اٹھارہ ان نیس بیس کسی تحریک کو کریں گے لیکن جو کانفرنس ہے اس دوران احتجاج نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ تحریکن صاحب جو ہے اس نے بہرحال پاکستانی عوام کے دباؤ کے پیشے نظر اس احتجاج سے انہیں پیچھے ہٹا لیا ان کو اور خود ان کی پارٹی کے اندر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو آج شنگائی تاون تنظیم کا تیہسمہ سربراہی جلاس بھی اسلامباد میں شروع ہو رہا ہے پاکستان سمیت آٹھ مالک کے بدرہ آزم اس میں شریک ہیں آہ جن میں آہ چین کے وزیراعظم لی چیانگ بیلہ روس کے وزیراعظم روان گولوف چینکو کازکستان کے وزیراعظم اور روس کے وزیراعظم مخائل مشتوش سن تاجکستان کے وزیراعظم کوہر رسول زادہ اور اسباکستان کے وزیراعظم عبداللہ عریبوف شرکت کریں گے کرکستان کے عبینا کے چیئرمین راپا روف اکیل بیک ایران کے اول نائب صدر محمد رضا عارف اور بارتی وزیر خارجہ سبرہ منیم جی شنکر بھی اس اجلا میں شرکت کر رہے ہیں منگولیہ موسر کے طور پر شرکت کر رہا ہے اور منگولیہ کے وزیراعظم بھی پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں شگاہی تعاون تنظیم جو ہے وہ آہ جن ممالک پر مشتمل ہے آہ روس چین پاکستان انڈیا آہ یہ دنیا کی چاریس فیصد سے زائد عبادی کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ایک بہت بڑا گروپ ہے دودہ سترہ میں جب نوازشی وزیراعظم سے تو پاکستان کو شگاہی تعاون تنظیم کا ممبر مارا گیا تھا اس کے علاوہ برطانوی اخبار دی ٹائمز نے رپورٹ دیا کہ عمران خان کے کاغذہ جمع کروانے کے بعد پہلی بار ان کے لیے آخسپورڈ یونیورسٹی چانسل کے دھابات میں مشکل پیش آ رہی ہے رپورٹ کے مطابق عمران خان کے حوالے سے قانونی رائے طلب کی گئی کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی میرٹ پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اخبار نے کہا کہ عمران خان کے حامیوں کا ماننا کے جیت اس کے جیل سے رہا ہونے کے مقانات کو بڑھا دے گی دی ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدیوں سے آخسپورڈ یونیورسٹی میں چانسلرشپ برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے ممتاز شخصیات کے پاس رہی ہے تہم لارڈ پیٹن آف ہارنس کی جانب سے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد دنیا کے سب سے مشہور یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے دور شروع ہے اور مقابلہ سخت ہے پہلی بار اکسپورڈ اپنے چانسلر کا انتحاب آن لائن مقبولیت کے ووٹ سے کرائے گا جس میں سابق طلبہ کو اپنے پسندیدہ امیدوارہ کو ترجیح کے لحاظ سے درجہ بندی کرنے کی دعوت دی جائے گی عمران خان کے حوالے سے دی ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے چانسلر بننے کی اہمیت جو ہے وہ اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ قانونی ماہرین ان کے حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں اخبار نے کہا کہ لندن میں ایک سینئر بیرسٹر سے رابطہ کیا گیا ہے اور عمران خان کی امیدواری کی اہلیت کے بارے میں ان سے اپینین مانگی گئی ہے جس بیرسٹر سے رائے مانگی گئی ہے ان کا تعلق آکسپورڈ یونیورسٹی سے نہیں ہے تو آکسپورڈ یونیورسٹی نے نون میمبر سے رائے طلب کیا جو کہ قانونی ماہر ہے کہ کیا عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے ہیں اس کے لئے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کے بیانات میں بھی بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی کل مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ آئینی ترویم جو ہے وہ ہم مسعودے پر اتفاق کے قریب پہنچ گئے ہیں اب ان کا ایک اور بیار میرپر خاص میں جب وہ جلسے سے اختاب کرتے اس میں انہوں نے کہا کہ جن کے پاس کوئی مسعودہ نہیں تھا وہ بھی ہم سے ووٹ لینے آئے تھے آئینی ترویم پر میں نے تجویز دی تو سب میرے گھر آکر بڑھ گئے کہ ہمیں ووٹ دو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مسعودے پر قانون سازی ہوگی ورنہ کوئی قانون سازی نہیں ہوگی یہ انہوں نے کہا کہ آئینی ترویم پر ہم آہنگی ہو چکی ہے لیکن جو ہمارا مسعودہ ہے وہ ایکسپٹ کیا جائے گا جو مولانا فضل امان کا مسعودہ اس میں آئینی عدالت کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اس میں نئے چیف جسٹس کے لیے انتہاب کا ترکے کار شامل ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے سود کے خاتمے کی بھی تجویز دیئے تو یہ تین جو تجویزیں ہیں یہ وہ تجویزیں ہیں جن پر حکومت بہت زیادہ ریلائی کر رہی ہے بہت زیادہ دیپینڈ کر رہی ہے اور اس کے بغیر اگر وہ آئینی ترمیم لاتے ہیں تو ان کے نظرک یہ ترمیم جو ہیں وہ بیکار ہو جنگے اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور مسلسل اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس کے عدے کے لیے امیدوار ہے جس کے ویسے حکومت کی کوششوں کو بھی دھچکہ لگا ہے حضرائی کے مطابق انہوں نے بیڑن ملک کے ٹکٹ کروا لی ہے ایک تو وہ اسطنبول جائیں گے جہاں ان کی ہمشیرہ ہے بیمار ہے علیل ہے ان کی عادت کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد یورپ کے کسی ملک کا ویزا بھی انہوں نے حاصل کر لیا ہے پاٹیگرن بھی کٹوا لیا ہے تو ذرائع کہتے ہیں کہ پچیس سکتوبر کو اٹائرمنٹ کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب بیلونے ملک جا رہے ہیں اب ان کی گیرموجودگی میں ترمیم ہوتی ہے ان کے جانے سے پہلے ہوتی ہے تو یہ بڑا ایک اہم سوال لے گا ان کی جو تیاریاں اس سے تو لگتا یہ کہ انہوں نے تیع کر لیا کہ وہ اس بکھیڑے بھی نہیں پڑیں گے نہ وہ کسی آئینی عدالت کا سربراہ بننے کے موڈ میں ہے نہ وہ سوپرین کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے یا اکسٹینشل لینے کے موڈ میں ہے جو حکومتی ذرا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خواہش ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ آئینی عدالت کے سربراہ بنے اور جو دوسری سوپرین کورٹ بنائی جائے اس میں جو چیف جسٹس کا تقرر ہے وہ کسی سینئر جج کی بجائے پرائی میرسٹر جو ہے وہ ٹاپ تھری ججز میں سے الیکٹ کرے ان کا انتخاب ہو تو اس پر حکومت کام کر رہی ہے لیکن اگر چیف جسٹس قاضی فائزی سا پیچھے اٹھ جاتے ہیں جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹن نہیں ہے تو پھر حکومت کی ساری کوش سے بیکار چلی جائیں گی اس کے ناما لاہور کے کالج میں طالبہ سے موجینہ زیادتی کا واقعہ میں ایک نیا موڈ سامنے آیا ہے زیادتی کا شکار ہونے والی طالبہ ہے اس کے جو عزیز ہیں ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے پجاب گروپ آف کالجز جو کہ میاں آمر کی ملکی ہے جو دنیا ٹی وی کے مالک ہے ان کے کالج میں کل ایک بچی سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد طلبہ نے بہت زیادہ اس کے اوپر ریاکشن دیا اور پولیس نے طلبہ پر لاٹی چارج بھی کیا لیکن اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو نکوی انہوں نے دو افراد کے ہمراہ جنہوں نے نکاب پہنے ہوئے تھے یا موں پہ ماسک لگائے ہوئے تھے انہوں نے بیان جاری کیا کہ ہماری بیٹی کے نام پر احتجاج کیا گیا ہے بیٹی گھر میں پسل گئی تھی اور اس وقت وہ آئی سیو یو میں جزیر علاج ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے میڈیکل رپورٹ پولیس کو دے دی ہیں اپنی بیٹی کے نام پر احتجاج کی ویڈیوز دے کر انہیں خاصا تجب اور دکھ ہوا ہے کالیج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس میں یہ پروپو کرنا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے اس میں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ بلک ہو گیا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کے ویسے ہو گئی ہیں تو ان کو پیکپون پہ چھوڑ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ آئی سیو میں گئی ہیں دیکھئے نا وہ میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مکمل طور پہ وہ ساتھ دن ایڈمٹ رہی ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے جب کسی بھی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے بس یہ ہے کہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ کم از کم یہ پین کو فیل کر سکتے ہیں آپ ان کے فیملی کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی جبکہ کل ایک گارڈ بھی پکڑا گیا اور جو طلبہ ہے وہاں کے طالبات ہیں وہ یہ الزام آئید کر رہے ہیں کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ اس بچی کی موت واقع ہوئی ہے تو بظاہر جو اس پوری صورتحال کا پاس منظر ہے اس میں کل پولیس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں وہ بچی نہیں مل رہی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے کوئی ریکارڈی نہیں ہے کوئی ویڈیو نہیں ہے اب پھر رات گئے اچانک ان کے والدن کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ رہتا ہے اور سوشل میڈیا پر جب یہ خبر پہلی تو پولیس نے اس گارڈ کو خراست میں لے لیا جس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں جیس سے کوئی ہمیں زیادتی کے ثبوت نہیں ملے لیکن یہ خبر اتنی وائرل ہوئی کہ کل اس پہ ہنگامہ پوری الہور میں بڑھ پا رہا اور پورا الہور اس معاملے میں یعنی پوری الہور میں یہ خبر جو ہے وہ وائرل کی طرح پھیلی بھی والدین پر اشانوں کی کون بچیوں کے ساتھ تعلیمی داروں میں کیا ہو رہا ہے اب اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی میاں عمر کے خلاف سادش ہے یا کوئی اور سادش ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ یہ کسی تحریک انصاف کے بندے کی سادش تھی کہ جو طلبہ ہے وہ اشتیال میں آئے اور وہ جو عمران ہر کی رائے کے لیے احتجاج کی قول دیئے اس کا وہ حصہ بنے یعنی کنسنس اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کوئی سادش تھی اور اس کا کوئی سرپیر نہیں تھا لیکن ساتھ ہی آپ کو پتہ لاہور کالیج فر وومن کی خواتین لڑکیاں بھی نکلنی انہوں نے بھی مظاہرہ کیا انہوں نے بھی ایک طالبہ راسہ کرنے کی شکایت کی تو اس معاملے میں یہ بارحال ڈویلمنٹ ہے لیکن ابھی اس کے حقائق جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں پولیس نے یہ بیان دیا ہے پولیس کا یہ موقف ہے کہ ان کے والدین جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی کاروائی کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے اس کے لئے کینڈا نے بھارتی ہائی کمیشنر اور شیر سفارتی کاروں کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے سکھ لیڈر ہردیب سنگھ نجر قتل کیس میں ان بھارتی سفارت کاروں کو آہ کینڈا نے اگزائل کیا ہے آہ اٹھاوا میں متعین بھارتی ہائی کمیشنر سنجے کمار ورما اور ان کے چیز ساتھیوں کو آہ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے نجر سنگھ کے قتل میں معاملت کی ہے اور ان کا کوئی اس میں کریکٹر ہے ہردیب سنگھ نجر کو اٹھارا جون دو دارتیس کو گردوارے کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد بھارت تو کینڈا کے دمیان آلہ سطر پر تراؤ کا آغاز ہوا تھا جب یہ خبر سامنے آئی کہ آہ ہردیب سنگھ نجر کو بھارتی انٹیلیجنس کی مدد سے قتل کرایا گیا ہے اور اس میں جو کینڈا میں مقیم آہ بھارتی سفارتکار ہے انہوں نے سہولتکاری کی ہے تو انڈین انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے بعد کینڈا کے بھارت کے ساتھ تعلقات خاص سے کشیدہ ہے کینڈا کے وزیراعظم ہے جسٹن ٹوڈو انہوں نے جی ٹوینٹی جلاس کے موقع پر بھارتی وزیراعظم نے ریندر موڈی سے اس کے اوپر تشویش کا اظہار بھی کہا تھا اور کہا تھا ہمارے پاس مصندقہ اطلاعات ہے کہ بھارتی ایجنٹ سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہو سکتے تو ثابت ہو گئے کہ بھارت جو ہے دوسرے ملکوں میں جا کے دہشتگردی کی وارداتیں کرتا پاکستہ صاحب میں بہت کر چکا ہے تو اب اس نے بھارت میں یہ واردات کی ہے انڈیا میں ایک بڑی ہائی پرفائل پرسنلٹی بابا صدیقی ایمیلے رہے ہیں اور سابق وزیر بھی تھے سلمان خان کے دوست تھے ان کو قتل کر دیا گیا ان کے قتل کا جو الزام ہے وہ بشنوی گینگ نے ایکسیپٹ کیا یہ بھارتی میڈیا میں خبریں ہیں اس کے بعد ایک خبر آئی تھی کہ بشنوی گینگ نے بابا صدیقی کو اس لیے مارا کہ سلمان خان کے دوست ہے اصل میں یہ بشنوی گینگ جو ہے یہ سلمان خان کو قتل کرنے کے در پہ ہے ایک اور اطلاع آئی ہے کہ بابا صدیقی کے علاوہ جو معروف کمیڈین ہے منور فاروقی ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے ان پر جو ہے دیلی کے ایک ایونٹ کے دوران حملہ کیے جانے کی تیاری کی گئی تھی اور بشنوی گینگ کے دو افراد جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک ہی فلائٹ میں انہوں نے کیا بعد میں اسی ہوتل میں ٹھہرے لیکن بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بروقت اطلاع مل گئی اور ان کو فوری طور پر دیلی سے بومبے شفٹ کیا تو ان کی بھی جو سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے سلیمان خان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اب بشنوی گینگ جو ہے وہ بھارت کے اندر موت ہی آہ یعنی اس کی اور یہ بشنوی گینگ ہے اس نے بابا صدیقی کو جن شوٹر کے ذریعے قتل کیا اس کی تفصیلات بھی سامنے ہیں کہ تین شوٹروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ تینوں شوٹر جو ہے دو ماہ سے بابا صدیقی کی ریکی کر رہے تھے آہ تینوں ملزمان کو ہتھیار جو ہے وہ کوریٹ کے ذریعے بھیجے گئے تینوں کو پچاس پسار سہدار پہ ادا کیے گئے تو لانس برشنوی جو ہے وہ انڈیا میں ایک بہت بڑا گینگسٹر بن کے ابرہ ہے اور اس کا کہہ رہے ہیں کہ اس نے سلیمان خان اور انڈرورڈ ڈان ڈاؤد ابراہیم سے قربت اور دوستی کی وجہ سے بابا صدیقی کو قتل کرایا ہے اب ان کے جو قتل کا واقعہ پیش ہے بڑا فیلمی انداز میں ان کو قتل کیا گیا آہ بھارت میں دسیرے کی آہ کا موقع تھا یہ تقریب تھی ایک جشن ہوتا ہے فیسیوٹیو تھی جس میں فائر ورکس ہوتا ہے اور راون کو جلایا جاتا ہے تو جب جلوس میں فائر ورکس ہو رہا تھا تو کار کے آس پاس جو ہے بقاعدہ جو ہے وہ فائر ورکس کیا گیا تاکہ گولیوں کے آواز نہ ہے تو اس فائر ورکسی آڑ میں آہ کار میں موجود بابا س دیکھی اور ان کے بیٹے کو نشانہ برایا گیا اور آہ اس کے بعد حملہ ور جو فرار ہو گئے لیکن بعد میں ان میں سے دو لوگ جو ہے گرستار ہوئے تو اتنا خطرناک گینگ جو ہے وہ سلمان خان کی زندگی کے پیچھے ہے اور آپ کو بتا ہے آہ سلمان خان ایک آہ ٹاپ لیول کے سٹار اینڈیا کے بھی پوری دنیا میں ان کی بڑی فالونگ ہے اور آہ وہ اپنے دوست کی موت پر خاصے گم زدہ بھی دکھائی دیئے اب آہ یہ بشنوی گینگ کی آپ بھرکتیں دیکھیں پاکستان میں اگر اس قسم کے گینگ ہو تو آہ پولیس ہماری جو ہے نا وہ یہ نومت ہی نہیں آنے دیتی کہ وہ آہ وہ جیل میں جا کے اس طرح کی کوئی چیزیں آپریٹ کر سکے وہ اس سے پہلے کس نے کسی انکانٹر میں مار دیا جاتا ہے اس کے لئے پشتون تفوز مومنٹ کا دو روزہ جرگہ ختم ہو گیا اس میں جو نکات سامنے آئے وہ بڑے خوفناک ہیں اور بڑے ہی آہ یعنی ایسے ہیں کہ جس کے اوپر آہ بحث ہو سکتی ہے آہ جو ان کا علامیہ جاری کی ہے اس میں کہا گیا کہ فوج اور دہشت گرد تنظیم میں دو مہینوں میں علاقے کو خالی کر دیں اگر دو مہینے میں ایسا نہ ہوا تو پھر جرگہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کیا کرنا ہے اور علاقے کو کیسے خالی کرانا ہے پھر یہ کہا گیا کہ فیصلہ ہوا ہے کہ پختون زمین پر جو وسائل ہے اس کا ڈیٹا کٹا کیا جائے حلاق شدگان اور زمین پر قبضہ کرانے والوں کے خلاف وکیلوں کی ایک ٹیم تیار کی جائے جرگہ نے فیصلہ کیا کہ بجلی قبائلی علاقوں میں مفت اور دیگر علاقوں میں پانچ روپے فی یونٹ دی جائے لورڈ شیڈنگ کی صورت میں تمام صوبوں کے کنیکشن کار دے جائے جرگہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ دیورن لینڈ پر تمام تیجارتی راستوں کو پرانے آئیں گے جرگہ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ دوسرے صوبوں میں پختون حکومت دوسرے صوبوں میں پختون قوم کے ساتھ جو امتیازی سلوک کرے گا اس کے خلاف بھی آباد براند کی جائے گی اور موجودہ آئین پاکستان کے تحت فال سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی بجلی قدرتی گیس اور پانی صوبہ حیبر پختون خواہ کو ترجیحی بنیادوں پر پرہم کیے جائیں گے بلاک شدہ شناختی کا اٹھ بھال کیے جائیں گے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور اس جرگے کی بنیاد پر کسی کے خلاف کاروے کی تو جرگے کی جانب سے سخت رد عمل آئے گا جرگے میں شامل افراد کی جانب سے وزیراللہ سے مطالبہ کیا گیا وہ ان تمام مطالبات کے لیے قومی سملی سے ملپاس کروائے اور جرگہ کے مقام پر ہونے والے سادم اور حلاق شبگان سے متعلق تحقات کے لیے ایک جوشن کمیشن قائم کی جائے تو یہ جرگہ جو ہے وہ بڑا مترادہ جرگہ تھا لیکن جرگے میں کچھ مطالبات تو کسی جانب تک جائز ہے اور ان علاقوں میں اگر فوج ہے تو ان لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے اور جو دہشتگر تنظیمیں ہیں اس کا الزام تو وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے آہ کے پی کے کی ان کے سر پر آتا ہے پھر جو اصل مسئلہ ہے جو جس کے میں سے پشتون بہت زیادہ ریاکٹیو ہوئے ہیں تو میرا خیر ہے وہ ڈیورنڈ لائن کی جو تیارتی راستے بند کیے گئے نا آہ یہ جو سمگلن بند ہو گئی ہے جس کی ویسے ہماری کرنسی سٹیبل ہو گئی اور ڈالر جو ہے وہ آہ پھڑ پھڑا رہا تھا اور پاکستان میں بہت زیادہ سمگلنگ ہو رہی تھی اور پاکستان میں کاروبار تباہ رہے تھے ان سب پر جو پوندی لگی ہے اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام فخانی کو واپس بھیجا جائے پھر یہ تیہ ہوگا کہ جس نے پاکستان کے اندر کہا آنا ہے کام کرنا تو ویزا لے کے پاکستان کے اندر رہا ہے تو میرا خیال یہ چونکہ ایک بڑے عرصے سے پشتونوں کا روزگار بنا ہوا ہے کہ آہ وہ اس دو طرفہ جو تجارت ہے آہ اس کے لیے وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے وہ نہیں سمجھتے کوئی ٹیکس دینا ہے وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی غیر قانونی کاروبار ہے وہ نہیں سمجھتے یہ حرام ہے وہ سمجھتے یہ حلال ہے یہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے پشتون جو کہ حالان کہ بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ آہ جو کاروبار آپ کرتے ہیں اس پر اگر آپ ٹیکس لیے تو حکومت کو تو پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہیں اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک جو چیزیں ہیں آہ وہ غیر قانونی طور پر لے جانا یہ ویسے ہرام ہے تو لیکن اس کے باوجود جرگاہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ تمام پرانے آہ قوانین بھال کے جائیں یعنی بغیر سفری دستاویزات کی آنے جارے کیجازت دی جائے اور پھر ہمیں پانچ سوپے فیل یونٹ بجری دی جائے اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے جو مطالبات ہیں یہ زمینی حقائق سے میچ نہیں کرتے لیکن اچھی بات یہ کہ آہ آہ ان کی جو اندر کی باتیں ہیں جو ان کی خواہش آتا ہے وہ سامنے آئی ہے ان فیوچر اس کا اس کے لیے کام کیا جا سکتا ہے کہ اور ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایکچولی ان کی سوچ کیا ہے اور یہ کہا گیا جی کہ دوسرے صبح میں اگر پشتونوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس پر آواز بلند کی جائے گی اور دوسرے صبح میں جو پشتون کرتے ہیں آہ کیا اس کے خلاف بھی آپ آواز بلند کریں گے یہ بھی میرا خلق ڈال دینا چاہیے تھا تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتے کے لیے بھی لوگ بھی اپنا گردن و اپنے لوگوں کو بہت خیال لکھی گئے